اسلام علیکم آج کا چو ٹاپک ہے کہ اگر خواتین سیکس کے موقع میں نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے جی ہاں بالکل اگر خواتین سیکس کے موقع میں نہیں ہے سیکسی ریلیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے مردوں کو چاہیے کہ ایوائیڈ کریں لیکن اگر پھر بھی نہیں رہا جا رہا آپ سے یا آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے سے مصنوعی طریقے اپنائیں اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ مباشرت کے لیے تیار نہیں ہے یہ اس کا سیکس کا موقع نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہزبنڈ اینڈ وائک ٹائنڈ فرنڈ کر رہے ہیں تو باوجود کوشش کے ہزبنڈ رومینس کر رہا ہے اس کے ساتھ مطلب لپٹ رہا ہے پھر بھی عورت کے جس میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی اس کی بھی جائنا سے کوئی ردوپت خارج نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کہ وہ سیکس میں ایزی کمپرٹ فیل کرتی ہیں اگر وہ خارج نہیں ہو رہی اس کا صاف مطلب ہے کہ عورت کی جنسی خواہش نہیں ہے ابھی سیکس کر رہی ایسی صورت میں مردوں کو چاہیے کہ ایوائیڈ کریں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر وہ ایوائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں خود کو نہیں روک پا رہے ہیں تو اس میں تھوڑے سے مسنوعی طریقے اپنا لے دیں چاہیے ہیں ویجائنا کو نرم کرنے کے لیے آپ ویسلین لوشن کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کی ڈرائی ویجائنا کے ساتھ سیکس کریں گے تو یہ اس کے لیے تقلیف مراحل ہوگا اس سے ویجائنا میں خراش بھی آسکتی ہے ویجائنا کا فردہ پھٹ بھی سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت تقلیف ہو سکتا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ویسلین کا لوشن کا آئل کا کسی چیز کا بھی استعمال کریں تاکہ اس کو تقلیف کم ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی جنسی خواہش اس کی جنسی بیداری بڑھنا شروع ہو جائے جنسی بیداری اس میں آ جائے تاکہ وہ آپ کا بھرپور ساتھ دے سکتے اگر نہیں بھی آتی تو اس کو وہ تقلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا جس سے وہ گزرنے والی عورت میں چند ایسی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں بھئی عورت میں جنسی خواہش ہے یا بیدار ہو رہی ہے تو اس کا پتہ کیسے چلائے گا اس کی کچھ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جنسی بیداری کا عورت میں کس طرح پتہ چلتا ہے وہ سب سے پہلے ایک نمبر پر تو یہ ہے کہ اس کی جو پریسٹ ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں نمبر دو اس کی جو نپلز ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں نمبر تھرڈ اس میں جو اس کی جو بیجائنا ہے بیجائنا کے اوپر کے جو لپس ہوتے ہیں وہ پھونا شروع ہو جاتے ہیں نمبر تھری اس کی آنکھوں کی پتنیاں چڑ جاتی ہیں اور اس کی سم ٹائم آنکھوں میں جو غلابی ڈورے آنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب آنکھوں کی رنگت ریڈ گلر کی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جنسی خواہش کی بیداری کے ساتھ ساتھ اس کی جو جسم میں تبدیلی آتی ہے اس میں سسکیاں نمائیہ ہوتی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنسی بیداری کی طرف گامزان میں اس کی جنسی بیداری پڑھ رہی ہے اور سم ٹائم پر وہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں جسے عام طور پر خواتین جو ہیں وہ ایوائیڈ کرتی ہیں جیسا کہ ہزبن کو چوننا یا ان کے جسم کو پینچنا اور نیلز مارنا یہ اس کی حیبٹ نہیں ہوتی یا عام اس کی روٹین نہیں ہوتی لیکن جب میں جنسی بیداری پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو تب یہ جو سپٹرمز ہیں یہ نمائیہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو جنسی خواہش ہے وہ بیداری چھوٹی ہے اگر نہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عورت کی جنسی خواہش نہ ہو تو اس کی وجائنہ بلکل ڈرائے رہتی ہے اس کے جسم میں مطلب اس کی باڈی میں ایسی کوئی موٹمنٹ نہیں آتی ضروری نہیں کہ ہر خاتون میں ہر عورت میں یہ تمام تبدیلیاں رونماں ہوں اگر جنسی بیداری ہو سم ٹائم کسی عورت میں نہیں بھی ہوتی لیکن وہ جنسی خواہش کی مطلب طلبگار ہوتی ہے اس میں جنسی خواہش کی بہت زیادہ شدت سے وہ اچاری ہوتی ہے لیکن ایسی تبدیلیاں نہیں ہوتی اس میں لیکن ایسی خواتین بہت کم ہوتی اس لئے ان چیزوں کا سپیشلی خیال رکھنا چاہئے کہ آپ کی جو لائف پارٹنر ہے اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اس کے جنسی مزاج کے مطابق چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن اگر آپ نہیں چل پاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا خیال ضرور کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ٹویک میں آپ کے لئے بہترین ویڈیو لے کر آوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ